موسیقی موسیقی تفسیر سورة الجافیہ مکی سورة چار رقوات 37 آیات ترطیب کے اعتبار سے 45 نمبر پر اور نزولی اعتبار سے 65 نمبر پر آنے والی سورت اس کا نام اس حوالے سے آیت نمبر 28 کے فکرے میں وَتَرَا قُلْ عُمَّتِن جَاسِيَتًا کہ تم دیکھو گے سارے کے ساری امتوں کو گروہوں کو گروپس کو قیامت کے دن میدانِ حشر میں جاسیتن وہ گھٹنوں گھٹنوں کے بل گر جانے کے حوالے سے اور اگر ہم زمانہ نزول کے حوالے سے دیکھیں تو سورہ دخان اور ہامیم سورتیں جس پیریٹ میں نازل ہوئی ہیں اسی کے قریبی پیریٹ میں نازل ہونے والی یہ سورت ہے اگر موضوعات اور مباحث پر دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہام مکہ سورتوں کی طرح اقیدہ توہید اور اقیدہ آخرت کے حوالے سے بات کی ہے اقیدہ توہید کے ساتھ کلام کا جو آغاز کیا گیا ہے وہ اقیدہ توہید اور اس کے دلائل سے کیا گیا ہے اور پھر وہ کفار مکہ جو پورے تکبر کے ساتھ اور ہر درمی کے ساتھ اپنے کفر پر اسرار پر جمعے تھے ان پر سخت ملامت بھی کی گئی ہے ان کو جھنجوڑا بھی کیا ہے ان کو وعید بھی سنائی گئی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درگزر اور تحمل اور سبر کی تاقید کی گئی ہے اور پھر اقیدہ آخرت پر بات کی گئی ہے اور اس میں بھی ان کے خیالات جو اقیدہ آخرت کے حوالے سے ہیں اقیدہ آخرت کے حوالے سے جو ان کے غلط اقائد اور خیالات ہیں ان کی نشاندہ ہی کر کے ان کے جو اقیدہ اخلاق اقیدے اور اخلاق کے جو غلط اثرات ہیں ان کے تباق و نظرات جو ہیں اس کے اوپر ایک بڑا زبردستہ تبصرہ کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حمیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحقیم نازل کرنا ہے اس الكتاب کا کس کی طرف سے العزیز اور الحکیم رب کی طرف سے اللہ نے اپنا اور اپنے کلام کا تعریف کروایا اور کتاب کے نزول کا انداز تنزیل میں موجود ہے اور کتاب کی صفت الكتاب کی شکل میں موجود ہے اور اللہ نے اپنے صفات میں العزیز اور الحکیم دو صفاتی ناموں کا تذکرہ فرمائے آہستہ آہستہ نازل ہونے والی یہ دہ بیسٹ کتاب العزیز رب کی طرف سے ہے زبردست رب کی طرف سے تو جب وہ زبردست رب کی طرف سے ہے تو اس کے احکامات اس کے قوانین اس کی حدود اس کی تعلیمات اس کا پیغام بڑا زبردست ہے اور پھر یہ حکیم رب کی طرف سے ہے تو اس کے احکامات میں اس کے احکامات میں اس کی حدود میں اس کے قوانین میں اس کے پیغامات میں اس کی تعلیمات میں حکمتوں سے معمور ایک خزانہ ہے وہ رب جس نے اتنے حکمت والے اتنے زبردست احکامات احکامات قوانین اصول زابطے طریقے نظام حیات زندگی گزارنے کا زبردست حکیمانہ طریقہ اس الکتاب سے اتنے احتمام سے نازم کیا وہ رب زبردست ہے اس کا حساب اس کی گریفت اس کا معاخصہ اور پھر اس کو نہ ماننے والے کے ساتھ اس کی سزا بھی بڑی زبردست ہے اللہ ہمیں اس سے بچا لینا اللہ اس کتاب سے حکمتیں سمیٹنے حکمتوں سے زندگی گزارنے حکمتوں سے دعوت دینے اور اس کے زبردست احکامات کو مان کے اپنا کے قیامت کے اس زبردست عذاب سے بچنے اور اس بہترین جنت کو پانے والا خوش نصیب بنا دینا حقیقت یہ ہے کہ آسمان اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والے جو مانتے ہیں پھر ان کو تو پوری کی پوری کائنات میں اللہ کا نور نظر آتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے اللہ کی ذات کو نہیں پہچانتے ان کو پھر ان تمام چیزوں میں کچھ بھی نظر نہیں آتا اور تمہاری اپنی پیدائش میں ان حیوانات میں جن کو اللہ نے زمین میں پھیلایا ہے بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان کی بات کیا کرتے ہیں جو یقین کی قیفیت میں شب و روز کے اختلاف میں خود بخود ہو رہا ہے وہ کہتا ہے نا ہوتا ہے تماشا صبح و شام تیرے آگے دن رات آنا جانا سورج کا تلو سورج کا غروب چاند کا آنا جاند کا جانا ستاروں کا ٹمٹمانا پھر صبح غائب ہو جانا خود بخود ہو رہا ہے خود بخود بنا تھا خود بخود چل رہا ہے یہ سب کچھ اس رسک میں جسے اللہ زمین آسمان سے اتارتا ہے پھر اس کے ذریعے سے زمین کو جلا اٹھاتا ہے ارے خود بخود بھاری شتر آتی ہے تمہارا تو ایک نل تمہارے ہاتھ کے کھولنے کے بغیر تمہارے نل سے پانی جاری نہیں ہوتا اور آسمان سرابا سرابا پانی وہاں سے بہنے لگتا ہے کیا خود سے خود بہتا ہے کیا خود سے خود جاری ہو جاتا ہے تمہارے گھروں کے اندر تم بجری کا بٹن نہ چلاو موٹر نہ چلے موٹر کا پمپ نہ چلے تو پانی پانی اوپر تمہاری ٹینکی میں نہیں پہنچتا اور ٹینکی سے تمہارے نلوں میں کھولے بغیر آتا نہیں ہے اور تمہارا خیال ہے کہ بغیر کسی قدرت والے رب کے خود ہی سمندروں سے پانی ہوا میں آسمانوں میں جاتا ہے مولک ہوتا ہے اور خود ہی اترتا ہے ایک رب ہے ایک مالک ہے ایک خالق ہے ایک رازق ہے مان لو اس کو اور پھر اسی کے ذریعے تمہارا ایک کسان جب تک بیج نہ ڈالے حال نہ چلائے خاد نہ ڈالے پانی نہ چلائے کھیتی نہیں نکلتی تمہارا خیال ہے یہ سب کچھ خود بخود نکلتا ہے ہواوں کے گردش میں ارے تم پنکھا نہیں چلاتے تمہارے ہوا کمرے میں گردش نہیں کرتی تمہارا کیا خیال ہے اتنی بڑی کائنات میں ہوایں چلتی ہیں سمندروں سے زمین پہ زمین سے سمندروں میں ہات کرنٹس ہیں کولڈ کرنٹس ہیں کیسے آتی ہیں یہ بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو اکل سے کام لیتے ہیں جو ریشنلائز کرتے ہیں جو لوجکلی دیکھتے ہیں زندگی کی حقیقتوں کو رب کے خالق اور مالک کے پہچان کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ اللہ کی نشانیاں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد کونسی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے تباہی ہے ویل تباہی تباہی بربادی جہانم کی گہری کھائی ہے کس شخص کے لیے لِقُلِّ افَّاقِن اسی افَّاقِن افق کہتے ہیں جھوٹ کو افَّاق فعال کے وزن پر مبالغے کی حد تک جھوٹا پرلے درجے کا پکا لیبلڈ سٹیمٹ عدی جھوٹا ویل تباہی ہلاکت اور جہانم کی وعید دی جاری ہے اس شخص کے لیے جو سخت پرلے درجے کا پکا جھوٹا ہے جھوٹ بولتا ہے جھوٹوں کو پسند کرتا ہے جھوٹ کو انجوئے کرتا ہے جھوٹ کی حفاظت کرتا ہے جھوٹ کی معاونت کرتا ہے سچ کی مخالفت کرتا ہے سچوں کی مخالفت کرتا ہے سچ کو مانتا نہیں جھوٹ کو مانتا ہے سچ کی پروموشن پروموشن کے خلاف ڈاٹ مانتا ہے جھوٹ کی پروموشن کی معاونت کرتا ہے یہ پکا جھوٹا ہے وہ جھوٹ جو ملخدائس ہے وہ جھوٹ جس کے لیے آپ نے فرمایا تھا جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ برائی کے لیے برائی کے رستے پر چلاتا ہے جہنم کے رستے پر چلاتا ہے اور پھر آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یعنیتا کہ اس کا نامی جھوٹوں کی سب میں شامل کر دیا جاتا ہے یہ وہ جھوٹ ہے کہ جو کلمہ گو پڑتا ہے تو ایمان نکل جاتا ہے اور نفاق آتا ہے بنافع کی پہلی صفت کیا ہے جھوٹ تو اللہ نے فرمایا کہ وائل ہے ہر ایک جھوٹے کے لیے عرسیم عرسیم فعیل کے وزن پر ہے اسم کہتے ہیں گناہ کو آسمہ کہتے ہیں اس اونٹنی کو جو مالک کی عطاعت کی طاقت رکھتی ہے مالک کی عطاعت اور مالک کی فرما برداری کی عطاعت رکھنے کے باوجود جو اونٹنی سرکشی کرتی ہے اس کو کہتے ہیں آسمہ اسم کہتے ہیں دیدہ دانستہ جانتے بوشتے استطاعت طاقت صلاحیت حالت قیفیت کے باوجود نافرمانی کریں اور عصیم کس کو کہیں گے فعیل کے وزن پر مبالگے کی حد تک اللہ کی نافرمانی سرکشی اور گناہ کا اتقاب کرنے والا وائل کی وعید اس کے علاوہ بھی قرآن میں ایک جگہ نہیں بارہ آئی یہاں پہ وائل لکلی افاکن عصیم اور پھر اللہ نے فرمایا وائل لکلی خمزت اللہ مزا پھر اللہ نے فرمایا فوائل للمصولین اللذین ہم یراعون ویمنعون المعون ریا ہرس بخل تنگ دلی شیخ نفس فوائل للمتوففین دنڈی مارنے والے ناب طول میں کمی کرنے والے لیتے وقت پورا لینا دیتے وقت کم دینا فوائل للمتوففین یکتبونا کتاب اللہ بے عیدیہم ثم یکولونا حازم اندللہ لیشترو بہی سمنن کلیل فوائل اللہ ممم قطب تیدیہم فوائل اللہ فوائل اللہ ممم یقصبون اللہ کی کتاب اللہ کی حکمات کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتا ہے اللہ کی طرف سے تاکہ وہ اللہ کی حکمات کو بدل کے دنیا بھی فائدہ حاصل کر لیں وائل للمقدبین اور ویل کیلئے قرآن میں اور متفرق جگہ تباہی ہے ہر اُس شخص جھوٹے شخص کے لئے بدعمل شخص کے لئے کونس شخص ویل کس کے لئے وہ شخص جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں یہ کسی کافر کا تذکرہ نہیں ہو رہا یہ کسی بدمت کا کسی سکھ کا تذکرہ نہیں ہے یہ ویل کی وائد کس کے لئے جس کے سامنے جس کے اوپر قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں وہ ان کو سنتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے ایسا جھوٹا ایسا گناہ گار جس کو قرآن کی آیات اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو کیا دیتا ہے دین کا دین کا وہم اللہ کی توفیق سے اللہ کی اللہ کی مدد سے اللہ کی نعمت کے طور پر اس کے اوپر قرآن اس کو قرآن کا تعلق ملا قرآن کا علم ملا قرآن کی سماعت کا موقع ملا اس کے اوپر پڑھی گئی سنائی گئی سمجھائی گئی سکھائی گئی بتائی گئی اور اس نے ان کو سنا سمجھا لیکن پھر کیا کیا پورے استقبار کے ساتھ اپنے کفر پہ اڑا رہا گویا کہ اس نے ان کو سنائی نہیں ایشہ سخت کو دھتناک عذاب کی خوشکبری عذاب کی خوشکبری یہ جیسے کہتے ہیں بڑی ہی ایک سرکیسٹک لیگ بڑی تلخی کے انداز میں کہا جا رہا ہے پھر جلے مرے اپنی آگ اللہ نے تو تھی خیر کا معاملہ کیا تھا ہماری آیات میں سے کوئی بات اس کے سامنے آتی اس کے علم آتی ان کا مزاق پڑھا لیتا قرآن کا رب پسند لباس بتایا جاتا اس کو سود بتایا جاتا اس کو لباس کی حکامات بتایا جاتے اس کو زبان کی حکامات بتایا جاتے حلال حرام نیکی گناہ رب پسند نا پسند کے تصورات قوانین خدود وراثت سب کچھ سمجھایا بتایا جاتا حقوق زوجین بتایا جاتے مابا پرشتداروں کے حکامات سمجھائے جاتے وہ مزاق بنا لیتا یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ وحیل کی وحی دے رہے قرآن سنتا ہے سمجھتا ہے پڑھتا ہے لیکن زد سے اپنے اسی من مانی پر ڈٹا رہتا ہے اپنے اسی سچے اقامات سنتا ہے سچی اطاعت کا طریقہ اس کو بتایا جاتا ہے لیکن زد کر کے اس جھوٹی خواہشات کے پیچھے ڈٹا رہتا ہے وہ تو ان کا مزاق بنا لیتا ہے مزاق بنانے کا مطلب اس کو اہمیت نہیں دیتا ایسے سب لوگوں کے لیے زلط کا عذاب ہے کیوں زلط کیونکہ اللہ نے اس کو اتنی عزت دی تھی اس کے پر کرم کر کے رحم کر کے انعام کر کے اس کو قرآن سنایا سمجھائے دین کے حکمات اور تعلیمات اس تک پہنچائیں اس کا تعرف لوگوں میں کروایا کہ یہ قرآن سننے سمجھنے والا ہے اور اپنے رویے سے اس نے اس کے برخلاف وفاق نصیمن والا رویہ یہ تو دین اور قرآن کا نمائندہ ہونے کے باوجود اس نے اپنے زد اور اسرار سے کس کے اوپر بدنما دھبا لگانے کی کوشش کی دین کے حقامات سے لوگوں کو متنفر کرنے کا طریقہ اختیار کی لوگ جانتے تھے قرآن پڑھتا سنتا سمجھتا لیکن اس کے باوجود دوسرا رویہ دکھا کر اس نے نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ دین کا گواہی دینے والا ہونے کے باوجود کتنی ذلت کا طریقہ اختیار کی ایسے لوگوں کی ذلت کا عذاب ہے ان کے آگے جہنم اللہ ما جرنا من النار اس لئے تو کہا گیا قرآن کچھ کو اٹھائے گا اور قرآن کچھ کو گرائے گا فالقرآن خجت اللق علی کا کچھ نے دنیا میں کمائے ان میں کوئی چیز ان کے کام نہیں آئے گی نہ ہی ان کے سرپرست ہی ان کے لئے کچھ کر سکیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا لیا ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے یہ قرآن سرا سر ہدایت ہے رہنمائی ہے گائیڈنس ہے اور ان لوگوں کے لئے بلا کا دردنا عذاب جنہوں نے اپنی رب کی آیات کو ماننے سے انکار کر دی اور مانا کیسے جاتا ہے اپنے کول سے اپنے عمل سے مانا جاتا ہے دل سے مان لیا کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں اور اپنے عمل سے وہ کر کے دکھایا جس کو ہم مانتے وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لئے سمندروں کو مسخر کیا کہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں اور تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار رہو اگر اللہ نے پانی کے اندر وہ صلاحیت نہ ڈالی ہوتی کہ کشتی اس کے سجنے کو چیر کے چلتی تو کیا میں اور انسان کو جہاز بنانے کا علم علیم رب نے نہ دیا ہوتا تو کیا اتنے بڑے سمندر چار حصوں میں سے تین حصے اس روح زمین کے پانی کی سطح سے کورڑ ہیں زمین کے ایک خشکی کے ٹکڑے سے دوسرے خشکی کے ٹکڑے تک پہنچنے کیلئے ان سمندروں کو عبور کرنا ضروری ہے کیا وہ سب کچھ ہو سکتا یہ اللہ ہے اس نے اس کو تابع فرمان کیا کہ اس میں چلو اور تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور پھر کیا کرو ربی آئین اللہ ذکر کا حسن عبادت اس نے زمین اور آسمان کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لئے مسخر کیا کیوں یہ سب ہے تیرے لئے اور تُو ہے اپنے رب کے لئے سب کچھ اپنے پاس ہے اس نے بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو غور و فکر کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے والوں سے کہہ دو کہ جو اللہ کی طرف سے برے دن کے آنے کی تعلیمات اور آخرت کی طرف پیغام دیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب درگزر صبر اور تحمل کی تاقید کی جاری ہے کہ یہ جو آخرت کو نہیں مان رہے اللہ کو نہیں مان رہے آپ ان کی حرکتوں پر درگزر کریں جس نبی اور نبی کے پیروکاروں کا کام کیا ہے اور کیا ہے تم کسی کے اوپر داروغہ نہیں ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لیں تاکہ اللہ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ دے جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے لئے کرے جو برائی کرے گا وہ آپ ہی اس کا خمیازہ بھگ دے گا لہام قصبت جو کماتا ہے اس کے لئے وہی ہے پھر جانا تو سب کو ربی کی طرف ہے اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت دی دی ان کو ہم نے امدہ سامان عزیز سے نوازا دنیا بھار کے لوگوں پر انہیں فضیلت عطا کی اور دین کے معاملے میں انہیں وز ہدایات دی پھر جو اختلافات ان کے درمیان روح نما ہوا وہ نا واقفیت کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ علم آجانے کے بعد ہوا یہ بات میں آپ کو بار خواہ قرآن میں ہائلائٹ کرتی جا رہی ہوں کہ اختلافات فرقہ واریت لاعلمی کی پیداوار نہیں ہے جاہلوں جاہلوں انپڑوں اور لاعلم لوگوں کی اختران نہیں ہے علم آنے کے بعد دنیا پرستی دنیا کے خزول کا حرس خوز تمہ خود پرستی انانیت اور سیلف پروڈیکشن کے لیے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے وہ صرف اس لیے ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرما دے جس میں وہ اختلافات کر رہے ہیں اس کے بعد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شارہ یعنی شریعت پر قائم کیا ہے لہذا تم کیا کرو تم اسی پر چلو ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور مجھے آپ کو ہر کاری قرآن کو ہر مبلے کو ہر دائی کو طریقہ بتایا جا رہے کہ آپ لوگوں کو دعوت دیں اور لوگوں کو بتاتے چلے جائیں فرقے ہو گئے جھگڑو نہیں خود اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو تھامے رکھو اپنی خواہشات لوگوں کی خواہشات تمنا آرزوں کے پیچھے نہیں قرآن کی تعلیمات کے پیچھے چلو وہ اگر اتنا بڑا جتہ تمہارا مخالف ہو گیا تو وہ ایک دوسرے کے معاون ہے لیکن قرآن اور حدیث پر شرح صدر ہو کے چلنے والوں کا معاون اللہ ہے یہ بصیرت کی روشنیہ ہے سب لوگوں کے خدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لئے جو یقین لائیں گے اللہ مجال نم کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے کیا وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں کو اور نیک عمل کرنے بان لوگ کو ایک جیسا کر دیں گے ان کا جینا مرنا یقصہ ہو جائے گا بڑے برے حکم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں اللہ نے سوال کیا تمہارا کیا خیال ہے وہ لوگ جو اللہ کو مان کے اللہ کی مان تے ہیں عمل کرتے ہیں محنت کرتے جہاد کیا ان کے لئے اللہ کی محبت ایک ہے کیا اللہ کے ہاں مقام ایک ہے کہ اللہ ان کو ایک جیسا انجام کر دے گا حدیث بار بار تو بتاتی ہے جو رب پسند زندگی گزارے گا اس کے لئے من پسند آخرت جو زندگی میں اپنے رب کے لئے اپنی پسند کو اپنی خوشیوں کو اپنی چاہت کو اپنی تمناوں کو اپنی محبوب چیزوں کو اپنی ڈیزائرز کو کٹ ڈاؤن کرے گا ان کے گلے دوائے گا رب کی رضا کے لئے پھر اللہ اس کو کیا دے گا آرزی زندگی میں چھوٹی سی ٹیمپرری سی شاٹ زندگی میں اپنی خواہشوں اسے سرینڈر کر کے اسے دستبردار ہو کے رب کو اپنی دور پکڑائے گا رب کو اپنی لگام پکڑائے گا اور رب کی مرضی سے زندگی آرزی زندگی رب پسند گزارے گا تو پھر رب کیا کرے گا ہمیشکی کی زندگی میں اس کو اس کی منپسند زندگی دے گا لیکن جو عارضی زندگی میں بس اوقات کہتے نا جنت کس نے دیکھی جہنم کس نے دیکھی اللہ نے سب کو جنت میں ڈال دی گا ان کنفیوشن میں جو عارضی زندگی کو اپنی مرضی سے گزارے گا پھر اللہ کیا کرے گا آبدی اور ہمیش کی زندگی میں اس کو اس کی نا پسند زندگی سے تو چار کرے گا اللہ ہم رشت وائز نم شرور انفس نم اللہ رحمت کارجو فلا تکل نی الان نفس من طرف تائین ان و اصل لی شاہ نی کل اللہ لا الہ ان تا بتائیں دنیا کے زندگی میں ایک سڑک پہ سڑک پہ چلتے ہوئے traffic laws کو ماننے والا اور نہ ماننے والا دونوں کا انجام ایک جیسا ہوتا ہے traffic sergeant کیا دونوں کے ساتھ ایک جیسا کام کرتا ہے red light کو ماننے والا اور red light کو نہ ماننے والا دونوں کا انجام ایک جیسا ہوتا ہے ایک ایک ادارے میں ایک department میں boss اور اپنا جو اپنا head of department ہے جو ماتحت اس کی مانتے ہیں اس کو راضی کرتے ہیں اس کی obedience کرتے ہیں اس کے خدمت کرتے ہیں اس کے مرضے کے مطابق کام کرتے ہیں ان ماتحتوں کی ترقی اور ان کی کامیابی اور وہ جو اپنے boss کی مانتے بھی نہیں سنتے بھی نہیں اس کو جانتے بھی نہیں اس کے مطابق کام بھی نہیں کرتے ان کا درجہ ایک جیسا ہوتا ہے نہیں نا تو یہ مجھے بتائیں کسی ریاست میں کسی ریاست میں ماں باپ کتنی محبت کرنے والے ہیں چلیں ریاست کا تمام مالا کہاتا ہے گھر کے اندر وہ اولادیں جو ماں باپ کی مانتی ہیں اور وہ جو ماں باپ کی نہیں مانتی ماں کے دل میں باپ کے دل میں ان کا درجہ ان کی محبت ان کے ساتھ رویہ کیا ایک جیسا ہوتا ہے حالانکہ ماں باپ سبھی کو محبت کرنے والے ہیں حالانکہ باپ ساری اولادوں سے عدل کرنے والے ہوتے لیکن پھر بھی ایک ریاست میں حکمران کے باگیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور حکمران کے فرما بردار کے ساتھ کیا ہوتا یہ تو عادل رب ہے یہ تو انصاف کرنے والا ہے یہ تو حق دینے والا ہے تم کیسے اس کے ساتھ معاملات منصوب کر سکتے ہو جو اس کی فرما برداری کرے گا اس کی اللہ اسلام لی رب العالمین کرے گا تمہارا خیال ہے سمینا و اسوائینا اور سمینا و اتوانہ کہنے والوں کے رویے ان کا انجام ایک جیسا کر دے گا اتوانہ کہنے والے ازمائش کی بھٹی میں اپنے آپ کو بھونتے رہیں گے جلاتے رہیں گے کار تے رہیں گے پستے رہیں گے اور وہ جو اسوائینا کہہ کہ اپنی دنیا بناتے رہیں گے اپنی من پسندیا کرتے رہیں گے تمہارا خیال ہے وہ دونوں برابر ہیں اللہ دو خوف اور دو بے خوفیاں جمع نہیں کرے گا اللہ دو خوف اور دو بے خوفیاں جمع نہیں کرتا جو دنیا میں خوف زدہ ہو کے زندگی گزارتا ہے اللہ قیامت کے دن قرآن میں آتا ہے اللہ قیامت کے دن ان کو بے خوف کرے گا اور جو دنیا میں بے خوف ہو کے زندگی گزارتا ہے مادر پدر ازاد شتر بے مہار جو دنیا میں بے خوف ہو کے زندگی گزارتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کو خوف ستا کرے گا اللہ ہم اللہ نے تو آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے اور اس لیے کیا ہے کہ ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے لوگوں پر ہر کے ظلم نہیں کیا جائے پھر کیا تم نے اس شخص کا حال دیکھا اصل انڈرلائنگ قواز بتائی جا رہی ہے بجا پتا ہے کیا ہے دنیا کی نافرمانی اور سرکشیوں کی وجہ تم نے اس شخص کا حال دیکھا جس نے کیا کیا جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا خواہشات نفس کو خدا بنانے کا تذکرہ قرآن میں ایک جگہ نہیں بار بار آیا ہے کیونکہ رب کی بندگی کے لیے رب کی اطاعت کے لیے نفس پشی نفس کو مارنا نفس کو دبانا اور نفس کی خواہشات عارضوں اور تمناوں کو دبا کر رب پسند طریقہ اختیار کرنا ضروری ہے تو اللہ نے فرمایا کہ تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا کسی نے کبھی نفس کی پوجہ پاتھ نہیں کی کسی نے اپنے نفس کو کبھی سجدہ نہیں کیا کسی نے نفس کے لیے روزہ اور حج نہیں کیا کسی نے اپنی نفس کے لیے خرچ نہیں کیا منتیں مرادیں نظریں نیازیں چڑھاویں بتوں کے لیے تو کیے جاتے ہیں لیکن نفس کے لیے تو کبھی نہیں کیے تو نفس کو خدا بنانے کا تصور کیا نفس کو خدا بنانے کا تصور الہویت ہے الہ اللہ کی ایک سب سے بڑی صفت اور اللہ کا سب سے بڑا حق جو ہم اپنے دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہوئے سب سے پہلے جو قول و قرار کرتے ہیں وہ کیا ہے لا الہ الا اللہ سورہ فاتحہ میں جو ہم کہتے ہیں ایا کا نعبدو اللہ بندگی تیری کریں گے اللہ الہ تجھے مانیں گے اطاعت تیری کریں گے بندگی تیری کریں گے سر تیرے آگے چھکائیں گے تو اللہ کی سب سے بڑی صفت اور اللہ کا سب سے بڑا اختیار کیا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اس کی بندگی کی جائے تو جب بندگی اللہ کی نہیں اطاعت اللہ کی نہیں نفس کی شروع ہو جائے اللہ خوشی کا غمی کا اڑنے کا پہنے کا کھانے کا پینے کا کمانے کا خرچ کرنے کا زندگی کا موت کا زندگی کے ہر ہر شعبے کا معیشت کا معاشرت کا تمدن کا ثقافت کا دھر کا باہر کا والدین کا ازواج کا اولاد کا سب کا طریقہ بتاتا ہے لیکن یہ سارے شو بہائی زندگی میں رب کی نہ مانی دل کی مان لی رب کہتا ہے پہنو تو لباسو تقوی پہنو رب کہتا ہے اپنے سینوں پر اڑنیا ڈالو رب کہتا ہے گھروں سے نکلتے ویدرین آلے ہن نا من جلا بھی ہن اپناو لیکن معاشرہ سلٹ پینٹس کو پسند کرتا ہے معاشرہ ٹائٹس کا طریقہ سکھاتا ہے معاشرہ سلیولیس کو پرموٹ کرتا ہے ازواج بیک لیس اور ٹاپ لیس پسند کرتے ہیں برادری کسی اور لباس کو پسند کرتی ہے اور نفس رب کے پسندیدہ کو نہیں معاشرے اور برادری کے لباس کو پسند کرتا ہے معاشرے اور برادری کی ترجیحات پر دل پسند لباس پہن لیا جس میں دل کہتا ہے میں بھلی لگوں گی وہ اپنا لیا جو میرے دل کو اچھا لگتا ہے آئینے میں دیکھ اس کو سجا لیا اور جو رب کو بھلا لگتا ہے اس کو چھوڑ دیا یہ نفس کو خدا بنانا ہے مال کمانے کے جن طریقوں پہ دل چاہتا ہے چاہے وہ سود ہے چاہے وہ رشوت ہے زخیران دوزی ہے دل چاہتا ہے یہ طریقے اپنا کر مال بڑھا لوں لیکن رب کہتا ہے ان کو چھوڑ دو اللہ تاکلو اموالکم بینکم بالباطل رب بتا دیتا ہے لیکن دل چاہتا ہے مال بڑھا ہرام خلال کی پہچان کے بغیر دل کی مان لی رب کی چھوڑ دی دل کو خدا بنان لیا اللہ اب نفس کی اتات سے بچا لے اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا تم نے اس شخص کا غور کیا جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا اللہ سبحانہ تعالی نے ایک سے زیادہ موقع پر تذکرہ کیا اور پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں پہلے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے اس شخص کی مثال اس شخص کسی اس قطے کسی دیئے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا نفس بنا دیا اور اللہ نے اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا اور اس کے اس کے دل اور اس کے کانوں پر بہر لگا دی اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا جاہے اس کے پاس قرآن کا تفسیر کا علم ہے اس کے پاس حدیث کی شرعہ کا علم ہے اس کے پاس تجوید ہے اس کے پاس سرف و نہہو ہے اس کے پاس عربی گرامر کا گرپ ہے پوری قرآن اور حدیث حفظ قرآن کی نعمت ہے لیکن وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اس کے پیچھے نہیں چلتا اللہ کے علم اور تعلیمات کے پیچھے نہیں چلتا پھر اس کے اوپر کیا ہے اب اس کے بعد کون ہے جو اسے خدایت ہے کیا تم لوگ سبق نہیں لیتے یہ لوگ کہتے ہیں زندگی بس ہماری دنیا کی زندگی ہے یا ہی ہمیں مرنا جینا گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں خلاق کرتی ہو تر حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے یہ محض گمان کی بنیاد پر باتیں کر رہے ہیں اور چب ہمیں واضح آیات سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہوتی اٹھا لاؤ ہمارے باب دادا کو اگر تم سچ ہو ہے نبی صلی اللہ وآلہ علیہ وسلم ان سے کہہ تو اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے وہ ہی تمہیں موت دے گا پھر وہ ہی تم کو اس قیامت کے دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے اور پھر کیا ہوگا اللہ نے نظارہ دکھا دی اس وقت تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرہ دیکھو گے آپ کو بتا ہے کہ میدان خشر اللہ فرما رہے ہیں کہ سب کے سب لوگ اس دن قل عمت جاسیہ ہر ایک گروپ ہر ایک گروہ آپ کو بتا ہے گروپ ہو جانی ہے اللہ نے اللہ کے لگ کر دی جھوٹوں کو کافروں کو مشکوں کو بے نمازی کو اللہ کے فرما بردار کو اللہ لیکن سارے کے سارے گروپ سب کے سب خودنوں کے بل جھکے ہوں گے کیوں ایک تو حکم خدا بندی ہوگا جھک دائی جن کی سستی جن کی کاہلی اللہ کی حضور جھکنے نہیں دیتی دنیا میں سجدے نہیں کرتے تھے دنیا میں اللہ کے آگے نہیں جھکتے تھے ان کی کمریں تختے کی اور لوہے کے بھٹوں کی بنا دی جائیں گے دائیں بائیں لوگوں کو مخلوق اللہ کی کوئی جھکتے دیکھ مسجدوں میں نمازیوں کو نمازیں پڑھتے موزنوں کو ازانے دیتے سب کچھ سنتے تھے دیکھ جانتے تھے لیکن کہتے تھے اللہ کو نماز کی ضرورت نہیں اللہ کو اسے اٹھک بیٹھے کی ضرورت نہیں اس تقبر کی بنیاد پر ان سے جھکنے کی صلاحیہ جو ہے ان سے چھین لی جائے گی سلپ کر لی جائے اللہ سردے کے بل بھی چکیں گے اور پھر صرف اس لئے نہیں اللہ کے حکم کی اطاعت کی لئے نہیں اس دن کا خوف اس دن کی حیبت اس دن کا روب وہ جو جہنم چنگھار چنگھار کے نام لے رہی ہوگی اللہ سبحانہ اپنے 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 اعمال کے حوالے سے لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے تھکے لوگ چھک جائیں گے ساب لوگ اپنے گھٹنوں کے بل گرہ دیکھو ہر گروہ کو پکارا جائے گا وہ آئے اور اپنا نام اعمال دیکھے قیامت میں قیامت میں کوٹیاں نہیں دکھائی جائیں گی قیامت میں مجھے آپ کو ہم سب کو ہمارا علم بھی نہیں دکھایا جائے گا ہمارا فہم بھی نہیں بتایا جائے گا قیامت میں تو عمل دکھایا جائے گا اللہ تو نے قرآن کا علم دیا اس پر عمل کی توفیق اطاف فرم اللہ اس پر عمل کی توفیق اطاف فرم اللہ عمل وہ جسے تو راضی ہو جائے عمل وہ جو ہم سے چاہتا ہے عمل وہ جسے تو قبول کر لے اللہ عمل وہ جس میں ہم استقامت کرنے والے بنے اللہ عمل وہ جو ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے ہر گروہ کو بکارا جائے گا کہ وہ آئے اور اپنے عمال دیکھے میں کلی ریاض سوح علیہین میں وہ حدیث پڑھا رہی تھی کہ رسول اللہ نے فرما ہے کہ اللہ تمہارے چیروں کو اور تمہارے جسموں کو نہیں تمہارے دنوں کو اور تمہارے عمال کو دیکھتا ہے دنیا میں اللہ دل کو اور عمل کو دیکھتا ہے اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالی عمال کو دیکھے گا اسے پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنا عمال نامہ دیکھے ان سے کہا جائے گا آج تم لوگوں کو ان عمال کا بدلہ دیا جائے جو تم کرتے رہے ہو یہ تمہارا یہ ہمارا تیار کرتا ہوا عمال نامہ ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو اسے ہم لکھواتے جا رہے تھے پھر جو لوگ ایمان لائے تے اور نیک عمل کرتے رہے تھے اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے جو لوگ ایمان لائے تھے اور نیک عمل کرتے رہے تھے انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کر دے گا اور یہ سب سے بڑی کامیابی اللہ اس کا حریز بنا دے اس کا سوداگر بنا دے اور اللہ یہ کامیابی پانے والا خوش نصیب بنا دے اللہ ہمارے گناہ بڑے کسیر ہیں سب کے گناہوں کو بخش دے اللہ ہماری نیکیاں بڑی تھوڑی ہیں ہمیں اپنی نیکیوں پر کوئی غرہ نہیں کوئی گھومنڈ نہیں اللہ کوئی ٹیک نہیں کوئی سہارہ نہیں اپنی ٹوٹی پوٹی نیکیوں کا ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں اپنی رحمتوں سے اپنی قرم سے اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق بھی دے ان میں استقامت بھی دے اور اللہ اپنی رحمت سے ہماری نیکیوں کو قبول کر کے انہی کو بڑھا دینا اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنانا جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تمہیں سنائی نہیں جاتی تھی بیکر تم نے تکبر کیا مجرم بن کے رہے دو سال بیٹھ کے تمہیں میں نے تمہیں بٹھا کے نشستوں پہ بٹھا کے تھنڈی قیام گہوں میں بٹھا کے میں نے تمہیں قرآن سنایا تم نے پڑا تم نے سنا اللہ ہم انفعانی بیمال لمتنی و علم نی ما ینفعونی وزدنی علم کیا تمہیں میری آیات سنائی نہیں چاہتی تھی مجھے بتائیں کیا میں نے اور آپ نے سوال کی تیاری کر لی میں نے اور آپ نے سوال کی تیاری کر لی یہ سوال مجھ سے اور آپ سے اللہ محاسب ناقے سامنی کیا میری آیات تمہیں سنا ہی نہیں چاہتی تھی جن کو سنا ہی جاتی تھی ان سے یہ پوچھا جائے گا جو سناتے تھے ان کو بھی پوچھا جائے گا کیا تم میری آیات سناتے نہیں تھے مگر تم نے تکبر کیا اور تم مجھرم بن کے رہے اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کی آنے میں کوئی شک نہیں تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے ہمیں تو بس ایک گمان سا ہے یقین ہمیں نہیں آتا اس وقت ان پر ان کی آمال کی برائیاں کھل جائیں گی جو فکر آخر سے غالف غافل ہو کر جو غمِ آشنا آخر سے ناشنا انہوں نے عمل کیے تھے وہ عمل کی برائیاں ان پر کھل جائیں گی وہ اسی چیز کے پھیر میں آ جائیں گے جس کا وہ مذاہ کھڑاتے تھے ان سے کہہ دیا جائے گا آج ہم بھی تمہیں اسی طرح بھولائے دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے تمہارا ٹھکانہ اب دوستہ خیاللہ ماجرنا من النار اور کوئی تمہارا مدد کرنے والا نہیں یہ تمہارا انجام کیوں ہوا تم نے اللہ کی آیات کا مزاق بنا لیا تھا تم سنتے تھے سیکھتے تھے سمجھتے تھے پڑھتے تھے روز سبق کو دس دس دفعہ دوراتے تھے اس کے ٹیسٹ کی تیاریاں کرتے تھے لیکن اس کے ساتھ عمل میں تمہارا رویہ کیر ریس تھا تم لیسٹ بودر تھے اللہ تمہیں کیا سکھاتا ہے تمہارا یہ رویہ اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ کی آیات کا مزاق بنا لیا تھا تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا لہٰذا آج نہ یہ لوگ دوسر سے نکالے جائیں گے اور نہ ہی ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کہ اپنے رب کو راضی کرو اللہ ہم سے راضی ہو جائے اللہ اس قرآن کا علم آنے کے بعد جو کمیاں ہوئی جو کتاہیاں ہوئی اللہ ان سے درکسر فرما دے اللہ جو ہو گئی ان کو معاف فرما دے جو ہو رہی ہیں ان کو معاف فرما دے اللہ جو آئندہ ہوں گی ان کو بھی درکسر کر دے اللہ جو تیری نافرمانی میں ہم نے سنا اللہ اس کو معاف فرما دے تیری سرکشی میں جو بولا اللہ اسے درکسر کر دے اللہ تیرے ناپسند چیزوں میں سوچ چیزیں ہم نے ان آنکھوں سے دیکھی اللہ ان کو بھی معاف کر دے بس تاریف اللہ کے لیے ہے جو زمین اور آسمانوں کا مالک ہے اور سارے جہان والوں کا پربردگار اللہ اپنا بنا لے اللہ اپنا بنا دے اپنے پسند کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے زمین اور آسمانوں میں بڑائی اسی کے لیے ہے اور وہی زبردست ہے اور وہی حکیم ہے زبردست رب ہمیں حکمت سے زندگی گزارنے کے طریقے سکھا اللہ اپنی زبردست رحمت کے دروازے کھول کے ہم سب کے سارے گناہوں کو پاشتے اللہ تو زبردست ہے اپنی زبردست رحمت کا معاملہ فرما کے اس دن ہمیں اپنی رضا کا پروانا اپنی جنت کا پروانا اطاف فرما دینا یار ہم الراہمین سب پر رحم فرما سب پر کرم فرما سب کو ہدایت اطاف فرما سب کو رب پسندری کا اپنانے کی توفیق اطاف فرما ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اس ختیتنا وحب لنا ملتن کا رحمہ انکا انت الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد واللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب علیک سبحان ربکا ربن عزتیم ما يسفون والسلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین والمین آمین سمامین